اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن کرنے والا ہے ارشاد رب العالمین ہوتا ہے اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں ہاں تمہیں اس کی خبر نہیں پیادی اسلام بھائیو شہادت کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو دو باتوں کی تاقید فرمائی ہے میں ایک بات عرض کرنی ضروری سمجھوں گا جو تاریخ ہوتی ہے نا تاریخ یہ ایک جیسی نہیں ہوتی پاکستان کی تاریخ ایک ہندو لکھے گا اور ہوگی ایک عیسائی لکھے گا اور ہوگی مسلمان لکھے گا اور ہوگی تاریخ تبدیل ہوں گی لیکن اللہ کا پاک کلام تبدیل ہے جو اپنے اقائد کی بنیاد تاریخی واقعات پر رکھتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اور جو اپنے اقائد کی بنیاد قرآن حدیث اس پر رکھتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اب اب دیکھو کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ جو پڑھی ہے بڑی مشہور ہے یہ ہو سکے تو آپ حضرت اپنے گھر میں جا کر یا نماز کے بعد قرآن کھول کے پڑھیے گا آپ کو یقین کامل ہوگا کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ قرآن پاکین مطابق ہے حوالہ نوٹ کر لیں قرآن مجید کا دوسرا پارہ ہے اور اس کے تیسرے رکو کی دوسرا پارہ تیسرے رکو کی پہلی آئیت اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا اے ایمان والو مدد چاہو صبر سے اور مجد چاہو نماز سے اور ساتھ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ شہادت کا ذکر کرنے سے پہلے صبر اور نماز کی تاقید فرمائی ہے حالہ دیکھا جائے تو نماز کی اہمیت زیادہ ہے نماز کا ذکر پہلے آنا چاہیے تھا صبر کا بات میں آنا چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ نے صبر کا ذکر پہلے فرمایا نماز کا ذکر اس کی کیا وجہ ہے علماء اکرام نے فرمایا کہ صبر کا ذکر پہلے اس لیے فرمایا کہ صبر عبادت کی جان ہے صبر ہوگا تو نماز بھی ہے صبر ہوگا تو روزہ بھی ہے صبر ہوگا تو زکاة بھی ہے صبر ہوگا تو حج بھی ہے بے صبری کے عالم میں نماز پڑی ہے حدیث مبارکہ میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ایک بندہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے وہ پڑھ لیں گے بڑا ٹائم پڑھا ہے پڑھ لیں گے بڑا ٹائم پڑھا ہے اور جب دیکھتا ہے ٹائم بالکل تھوڑا رہ گیا ہے جلی جلی بھاگا آتا ہے وضو کرتا ہے وضو بھی پتہ نہیں جلی میں صحیح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اور پھر آ کے جلی جلی ٹھونگے مارتا ہے ایسے سجدہ کا جلی جلی ٹھونگے مار کے بھاگ جاتا ہے فرمایا اس کی نماز قیامت کے روز اس کے مو پر مار دی جائے بے صبری کے عالم میں نماز پڑی ہے اسی طرح روزہ رکھا ہے بے صبرہ ہو گیا ہے آج تے روزے نے کڑاکے کڑوا دیتے نے توبہ بڑی گرمی ہے یار میں تے پل کے روزہ رکھ بیٹا میرے تے پیودی بھی توبہ روزہ رکھا ہوا ہے بے صبری کا مظاہرہ کر رہا ہے روزہ ہو جائے گا اس کا زکاہ دے دی اے میں تے پیسے دے کے یار ایسے بس آ گیا تھا پیچھے ہی پڑ گیا میں تو یار بڑا ہی نقصان اٹھا بیٹھا بے صبرہ ہو گیا اور یار زکاہ دیتی ہے رابنے وعدہ کی تا سی میں دوانگا ہور جتا ہی نہیں بے صبرہ ہو گیا حج کر کیا بے صبرہ ہو گیا حج کے اندر بھی صبر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے بے صبری کے عالم میں حج بھی کرو گے تو وہ بھی قبول نہیں حج کر لیا اور یار میں تے پول کے ہی آ گیا ہوا دا مشکل حج میرے میں تے بچیاں نہیں بھی کیا گیا ہنجھ دا ایدر نہ کر دی وڑنا آپ کا کیا خیال ہے اس کا حج قبول ہو جائے گا تو صبر کا ذکر پہلے فرمایا ہے اور نماز کا ذکر بعد میں فرمایا ہے اور ساتھ ہی رب تعالیٰ نے فرما دیا ان اللہ ما صابرین اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہے یہ میرا فیصلہ نہیں یہ قرآن کا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہے تھوڑا سا اونچی آواز سے بھلو اب میں معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کروں گا شہادت کا ذکر صبر سے کون کرتا ہے بے صبری سے کون کرتا ہے شہادت کا ذکر کرتے ہوئے صبر اور نماز کی کون پابندی کرتا ہے اور بے صبرہ کون ہو رہا ہے اور نماز کی پابندی کون نہیں کر رہا یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے بھائی صبر کیا ہے صبر کس کو کہتے ہیں میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے بندہ افسوس کرنے کے لیے جاتا ہے اب وہ بندہ گریبان کھولا ہوا ہے باویلا کہتا ہے ہائے ربا میرا ککھ نے چھڑیا تو بال نوچ رہا ہے اور چیشیں مار رہا ہے آپ اس کو سینے سے لگا کے کیا کہتو بھائی اونچی بولو یار اس کا کیا مطلب ہے جو تم کر رہے ہو وہ صبر نہیں ہے انسان کی زندگی میں صدا وقت ایک سا نہیں رہتا خوشی اور غم آتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کو خوشی دے کے بھی عزماتا ہے اور غم دے کر بھی عزماتا ہے کامیاب انسان وہی ہے جو خوشی ملے یا غم ملے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑے حدوں کو نہ توڑے ہمارے ہاں عمومن ہوتا یہ ہے خوشی مل جائے تو شراب پی جا رہی ہے ناج غانہ مجرے کیے جا رہے ہیں عیاشی فہاشی کی جا رہی ہے اور بھائی یہ کیا کہا رہے ہو اور حافظی آج خوشی آج سب جائز ہے سب جائز کیسے ہو گیا حلال حلال ہی ہے حرام جائز کیسے ہو گیا غم آ جائے تب بھی بے سبرے ہو جاتے ہیں ہائے ربا سادہ تُو ککھ نے چھڑیا تین سادہ ہی کارلا بھی آسی سادہ تے ظلم کر دیتا معذر اللہ کفریہ کلمہ تک بکتے ہیں اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کا ذکر کرنے سے پہلے شہادت کا ذکر بیان کرنے سے پہلے دو چیزوں کی تاقید فرمائی ہے نمبر ایک استعینوا بسبر سبر سے مدد چاہو والصلاح اور پھر فرمائے نماز سے مدد چاہو اور پھر ساتھ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہے اس کا کیا مطلبہ بے سبروں کے ساتھ اب سبر والا کون ہے بے سبرہ کون ہے اب آگے دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ جو اللہ کے راستے میں مارے جائے ان کو مردہ 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 جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ کہنے پر پابندی ہے کیا ہے اچھا ایک بندے کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اب اس کو مردہ کہنے پر پابندی ہے ذہن میں مردہ سوچ لیں اللہ تعالیٰ نے ذہن پر بھی پابندے لگا دی سوچ پر بھی پابندی لگا دی فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ فرمایا جو اللہ کے راستے میں مارے جائے ان کے بارے میں مردہ ہونے کا گمان بھی نہ کرنا کہنے پر بھی پابندی ہے اور سوچنے پر بھی پابندی یا اللہ کہنا بھی نہیں ہے سوچنا بھی نہیں ہے گمان بھی نہیں کرنا تو پھر وہ ہیں کیا فرمایا بَلْأَحْيَاُن بلکہ وہ کیا ہے انچی بول دو یار بلکہ وہ زندہ ہیں تو لہٰذا جو شہید کو مردہ کہتا ہے وہ قرآن پاکی نس کی مخالفت کر رہا ہے اس کا شانِ نزول یہ بھی ہے جو سے حبائی کرام میدانِ جنگ میں گئے شہید ہو گئے بعد میں کچھ لوگوں نے گفتگو شروع کر دی یار وہ زندہ ہوتا تو نمازیں بھی پڑھتا زندہ ہوتا تو روزے بھی رکھ لیتا زندہ ہوتا تو حج بھی کر لیتا عمرہ بھی کر لیتا یار وہ فوت ہو گیا بیچارہ محروم ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ جس نے اپنی جان اللہ کے راستے میں دے دی ارے وہ مرا نہیں ہے وہ زندہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عجر اتنا تا کرے گا کہ جو بندہ بظاہر حیات ہے جو وہ نیکی اکر ہے اس سے بھی زیادہ ربط اللہ اس کو عجر اتا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عجر اور ثواب اس کا بند نہیں فرمائے گا اس کو بڑھاتا ہی رہے گا لہٰذا علماء کرام نے تو یہاں تک فرمایا بَلْ أَحْيَاُنْ یہ حسر کا سیغہ ہے فرمائے زندہ تو ہیں ہی یہی جو اپنی جان اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں ہم تو چلتے پھرتے مردہ ہیں زندہ تو ہے ہی وہی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نشات فرمایا ان کے بارے میں مردہ ہونے کا گمان بھی نہیں کرنا بلکہ یہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں ہے اور دوسرے مقام پر فرمائے بَلْ أَحْيَاُنْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فرمائے یہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سے رزق بھی دیے جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے دسترخان سے کھانا کھا رہے ہیں اب آگے آئیے رب تعالیٰ نے شات فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَلْجُوْ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَال وَلْأَنفُسِ وَالْسَّمَارَاتِ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں میں آپ کو ایک مثال دوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے یہ آزمائش کیوں آتی ہے آزمائش کیوں لی جاتی ہے یعنی اسلامی بھائیو دو کپڑے ہیں دو کپڑے رنگدار اب کس کپڑے کا رنگ کچھا ہے کس کپڑے کا رنگ پکا ہے یہ کب پتا چلے گا ایسے راکھوڑوں پتا چل جائے گا اس کا رنگ کچھا ہے یا پکا ہے اس کے لئے اس کو پانی میں ڈبونا پڑے گا اور کچھ رگڑا بھی لگانا پڑے گا ملو گے پھر بتا چلے گا کچھا رنگ کونسا ہے اور پکا کونسا ہے جتنی دیر تک ان کو رگڑو گے نہیں ان کو آزمائش میں نہیں دالو گے کچھے پکے کا پتا اسی طرح انسان جب مسلمان ہوتا ہے قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے اشارت فرمایا فرمایا تم یہ گمان کر بیٹھے کہ تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جو اور آزمائے نہ جاؤ فرمایا ضرور آزمائیں گے یہ دیکھیں گے تمہارا ایمان کس لیول کا ہے کس درجے کا ہے انسان کے اوپر آزمائش آتی ہے ایک اور مثال دے دوں ایک بندہ کہتا ہے کہ میں پہلوان ہوں پورے پنجاب میں میرے مقابلے کا کوئی نہیں ہے اب اس نے یہ جو دعویٰ کیا ہے یہ دعویٰ کرنا ہی کافی ہے ہم کہیں گے بھائی اگر تُو نے دعویٰ کیا تو ہو میدان میں کشتی کرو وہ کشتی کرے گا آزمائش سے گزرے گا اگر کامیاب ہو گیا پھر بتا چلے گا واقع پنجاب میں یہ ٹاپ ہے اور اگر امتحان میں جاتا ہے تو سارے مضامین میں سپلی آ جاتی ہے دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے پنجاب میں ٹاپ کرنا ہے وہ کہتا ہے پنجاب میں میرا پہلا نمبر ہی ہوگا ہم کہیں گا بھائی ٹھیک ہے آجا پھر امتحان دے امتحان کے پراسط سے گزرے گا پھر بتا چلے گا یہ کس لیول کا ہے اسی طریقے سے جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی بندے کو آزماتا ہے جس طرح بچہ تیاری کرتا ہے میٹر کی تیاری کرتا ہے یا ایف اے کی کرتا ہے یا بی اے کی تیاری کرتا ہے تو اس کے کچھ سبجیکٹس ہوتے ہیں مضامین ہوتے ہیں اردو ہو گیا انگلیش ہو گیا میت ہو گیا فیزکس ہو گیا کیمسٹری ہو گیا بارٹنیز یالوجی یہ امتحانات ہیں جو بندہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے ٹاپ کرنا ہے ہم کہتے ہیں آؤ بھائی امتحان میں اپیر ہو یہ یہ پیپر ہیں یہ سلیبس ہیں اس میں تیرا امتحان لیا جائے گا جب تیاری ہو جاتی ہے تو پھر ڈیٹ شیٹ آتی ہے بڑے غور سے سننے والی بات ہے یکم تاریخ کو انگلیش کا پیپر ہوگا پھر ایک دن چھٹی اگلے دن اردو کا پیپر ہوگا پھر دو چھٹیاں پھر میتمیٹکس کا پیپر ہوگا پھر اگر چھٹی نہ بھی کوئی ہو کم از کم بیچ میں ایک دن کا یعنی چوبیس گھنٹے کا تو وقفہ ہوتا ہے آج یہ پیپر ہے اگلے دن جناب فیزک کا پیپر ہے یہ پیپر لیے جاتے ہیں یہ درمیان میں چھٹی یا گیپ کیوں رکھا جاتا ہے ایک پیپر دے لیا ہے تو اگلے پیپر کی تیاری کر سکے ایسا ہی ہے نا جی ایک بندہ بڑا قابل ہے اس کو اگر سارے پیپر ہی کٹھے دے دیے جائیں تو کوئی کوئی کا مائی کا لاد ہوگا جو سارے پیپروں کو ایک مرتبہ ہی حل کر دے اسی طرح رب تعالی نے بھی سلے بس بتلا دیا وَلَنَبُلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ البتہ تحقیق میں تمہیں ضرور آزماؤں گا میرے پیپر کون کون سی ہیں فرمایا ہے پہلا پیپر میرا خوف کا ہے کون سا ہے وَلْجُوْ بھوک اور بیاس وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْبَال تیسہ پیپر مالوں میں کمی کر کے وَلْأَنفُس جانوں میں کمی کر کے وَالْسَمْرَات پھلوں میں کمی کر کے یہ پانچ پیپر ہیں اللہ تعالی چاہے تو کسی کو ایک سے ہی آزمالے کسی کو دو سے ہی آزمالے کسی کو تین سے آزمالے اور پھر جب وہ آزماتا ہے درمیان میں گیپ بھی دے رہتا ہے جیسے حضرت عبرہیم علیہ السلام کی آزمائش آئی آگ میں چھلانگ مارنی ہے آپ نے چھلانگ مار دی آگ سے جب باہر تشریف لے آئے پھر گیپ آ گیا فرمایا اپنے گھر بار کو چھوڑ دو آگے گئے شادی ہو گئی شادی کے بعد بچہ پیدا ہوا ظاہر بات ہے اس میں کچھ وقت آتا ہے کی نہیں آتا پھر جب بچہ پیدا ہوا ہے پھر آزمائش آ گئی بیوی بچے کو اپنے سے جدہ کر رہا ہو کر رہا ہے پھر گیپ آ گیا بچہ جوان ہو گیا فرمایا آؤ اب بچے کو زبا کرو یعنی آزمائش آئی ہے لیکن بیچ میں وقفہ بھی آیا ہے ہائے 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 یار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان کیسا امتحان تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان ارے کیسا کمال امتحان تھا وہاں تو وقفے دیے جا رہے ہیں کسی کو ایک پیپر میں عزمائے جا رہے ہیں کسی کو دو میں کسی کو تین میں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کو پانچوں پیپر سے بے اقوت عزمائے جا رہا ہے فرمایا پانچوں پیپر تمہیں دیے جا رہے ہیں امتحان گابی تبدیل نہیں ہوگی میدانِ کربلا ہی ہے اور وقت بھی زیادہ نہیں صبح سورج نکلے گا دوپہر کے زوال سے پہلے پہلے یہ سارے پیپر حل کرنے ہیں اب دیکھو خود عزماؤ جیسے میں نے بتلایا کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں یوں لگتا ہے یار یہ میرے لئے آیت اتری ہے اللہ یہ اتری کمز یہ ہے اسی طرح واقعہ کربلا تو بعد میں ہوا لیکن آپ دیکھو میں منظر آپ کے سامنے پیش کروں گا آپ یہی سمجھو گے واقعی یہ آیتِ امامِ حسین کے لئے اتری ہم تمہیں عزموائیں گے کچھ خوف سے اب خوف کا امتحان بھی اسی میدان میں ہے ایک طرف چند نفوسِ قدسیہ ہے اور دوسری طرف یدیدی فوج کا لشکر ہے خوف مسلط کر دیا ہے اب بھی یہ ثابت قدم رہتا ہے یا قائم رہتا ہے یا ڈاما ڈول ہو جاتا ہے مسافر ہیں ساتھ بچے ہیں عورتیں ہیں لڑائی کی نیئے سے نہیں آئے راستے میں گھیرہ ڈال لیا گیا ہے اور مطالبہ کر رہے ہیں یزید کی بیعت کر لو خوف بھی ختم ہو جائے گا پانی بھی کھل جائے گا دولت بھی مل جائے گی عہدہ بھی مل جائے گا آپ جس موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں خوف مسلط کر کے دیکھا جا رہا ہے ثابت قدم رہتے ہیں کہ ڈاما ڈول ہو جاتے ہیں ول جو بھوک اور پیاس کا یہ عالم ہے کہ تین دن ہو گئے خیمے کے اندر پانی کی بوند نہیں جا سکی خان صاحب بڑے بڑے بندے چوری کرتے پکڑے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں یا تم تو بڑے معزز بنے ہو یہ تم نے کیا حرکت کی وہ کہتے ہیں حافظی خود تو بھوک برداشت کر لیتا بچے کی بھوک نہیں دیکھی جاتی تھی بچے کو بھوکا ترپتا دیکھ کے بس ڈاما ڈول ہو گیا لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت پر قربان جائیں بچے پیاسے بلک رہے ہیں اس کے باوجود آپ یزید کے آگے نہیں جھکتے اپنے موقع پر ڈٹے رہتے ہیں حسین تیری عظمت پر کروڑوں تلا ورنہ بچے کی پیاس دے کے بھلے بھلے بندے اس کی بھوک دے کے بھلے بھلے بندے اپنی ہمدردیت چینج کر لیتے پھر فرمائے وَنَقْسِ مِّنَ الْأَمْبَال مالوں میں کمی کا امتحان یہی ہے سب کچھ لٹ گیا ہے وَلَا نْفُس جانوں میں کمی کا یہ عالم ہے جوان بیٹا ہے علی اکبر اس کا لاشا بھی وہی رکھا ہوئے قاسم اونو محمد ایک بندہ بڑا اکڑ کے چلتا ہے وہ کہتا ہے میری باوہ بڑیاں نے کیا مطلب ہوتا ہے میرے رشتہ دار بڑے ہیں میرے بیٹے میرے بھائی میرے بھانجے تو اس کو جھکانا ہو تو کیا کرتے ہیں اس کے بازو کار دیتے ہیں اس کے بھائی اس کے بیٹے اس کو قتل کار دیتے ہیں جب وہ نہیں رہتے تو پھر بندہ جھک جاتا ہے اے حسین تیری عظمت پر قربان جائیں تیرے بیٹے تیرے بھانجے تیرے بطیجے سب کو شہید کر دیئے اور پھر بھی تو اپنے موقع پہ قائم رہا تیری عظمت کروڑ و سلام میں کہتا ہوں کہ جوان بیٹے کی لاش سامنے رکھی ہو اور پھر بندہ سبر کرے یار بڑی بات ہے میں کہتا ہوں خدا کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ یا اللہ میرے حسین کو ثابت قدم رکھنا میرے حسین کو کامیابی دینا اگر ان کی دعا شامل نہ ہوتی تو حسین کبھی اتنے بڑے امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتے یار تھوڑا سا میں ایک اشارہ کر دوں آپ کو ابھی ہمارے یہاں باہر چوک میں کوئی بندہ فائر کر دے فائر کر دے ہوائی فائر ہی کر دے ہم اپنے بچوں کو اندر نہ بیٹا باہر نہ نکلی گولی نہ کہیں لگ جائے بیٹا باہر نہ جائیں یار ادھر ہوائی فائر کیا جائے ہم بچوں کو اندر کر لیتے باہر نہیں نکلنے دیتے اوہ حسین تیری عظمت پر قرمان جائے اپنے بچوں کو تیار کر کے بھیج رہا ہے وہاں جہاں سے تھوڑی دیر کے بعد لاشا ہی اٹھا کے لانا پڑے گا ہے خدا کی قسم یہ عام بندے کا کام نہیں ہے خود بچے کو تیار کر کے بھیج رہا ہے علی اکبر تیار ہو کے جا رہا ہے باپ خود بھیج رہا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد آواز آتی ہے حسین اپنے بیٹے کا لاشا اٹھا کے لے جاؤ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میں یار بوڑا باپ بیٹے کا لاشا اٹھا رہا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے پاؤں نیچے گر رہا ہے پاؤں سمالتا ہے ہاتھ گر رہا ہے اور لاشے کو لا کر خیمے کے اندر رکھتا ہے اور دوسرے بچے کو پھر تیار کر کے بھیج رہا ہے اس کا لاشا اٹھا کے لا رہا ہے پھر اگلے کو تیار کر کے بھیج رہا ہے جانوں میں کمی کا امتحان بھی یہی ہے وہ سمارات پھلوں میں کمی کا امتحان وہ بیشی میدان میں ہے پھلوں میں کمی کا امتحان کیا چھوٹا بچہ گود کا پھل ہوتا ہے ننہ علی اسغر ہے پیاس سے تڑپ رہا ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو اٹھا کر لے کے جاتے ہیں اور یزیدیوں سے کہتے ہیں تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہے اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے اس کو پانی کیوں نہیں دے رہے وہ کہتا ہے حسین پانی بڑا ہے تمہارے لیے تمہارے بچوں کے لیے تمہارے جانوروں کے لیے بڑا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ یزید کی بیعت کر لے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کی طرف دیکھا ہوگا کہ بیٹا یہ کیا کہہ رہے ہیں اتنے میں ایک بدبخت کا تیر آ کر علی اصغر کے حلق میں لگا ہے اور وہ شہادت کا جان نوش کر لیتا ہے یعنی بچے نے اپنا سر باب کے ساتھ لگا دیا کہ ابا مجھے تو منظور ہے یزیر منظور نہیں ہے گود کا پھل اس کا امتحان دی یہی ہے پانچوں کے پانچوں پیپر ایک ہی میدان میں دے دیئے گئے ہیں امتحان گا بھی ایکزیمنیشن حال تبدیل نہیں ہوگا اور ایک ہی دن میں سارے پیپر حل کرنے اور ٹائم بھی اتنا شاڑ صبح کا سورج نکلے گا دوپہر کے زوال سے پہلے پہلے میں کہتا ہوسین تیری عظمت پر کروڑوں سلام کہ تُو نے سارے پیپر حل کر کے دکھا دیئے اور ہر پیپر میں ٹاپ حاصل کر کے دکھایا پورے پورے نمبر حاصل کر کے دکھائے آخر میں جب آپ میدانِ کربلا میں تشریف لاتے ہیں آپ نے خطبہ اشارت فرمایا ہے یہ خطبہ در کے نہیں اتمامِ حجد کے لیے کل کو یہ کوئی نہ کہہ دے وہ سانتے پتہ ہی نہیں چلیا سرکار در نوازہ اسی قتل کر دے دے سانتے پتہ ہی نہیں چلے فرمایا ہے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں جس کا نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے میں اسی کا نوازہ تمہارے سامنے کھڑا ہوں مجھے جانتے ہو میں کون ہوں میری ماں فاطمہ خاتونِ جنت ہے بابا شیرِ علی شیرِ خدا ہے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں ارے میں وہی ہوں جس کی خاطر سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے طویل کر دیا کر دے تھے ارے میں وہی ہوں جس کی خاطر جنت سے جوڑے مگوائے جاتے تھے ارے میں وہی ہوں جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندوں پر سوار کیا کر دے تھے میں وہی ہوں جس کے لیے سرکار نے فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں وہ کہلنے کے جناب ہم سب کچھ جانتے ہیں لیکن باتیں ہیں دو رستے ہیں دو دونوں میں ایک راستہ جونسا مرضی چن لو یا تو یزید کی بیعت کر لو یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ اے میرے بھولے بالے سنیوں ذرا توجہ سے سنو امامِ عالی مقام نے جواب کیا دیا آپ نے شاعت فرمایا اگر میں آج یزید جو کہ بد کردار ہے زانی ہے شرابی ہے شریعت کی حدوں کو توڑنے والا ہے آج اگر میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں تو پہلے خلفاء کی خلافت پر حرف آ جائے گا لوگ کہیں گے جیسا یہ غلط ہے ویسے پہلے بھی غلط ہی ہوں گے جیسے اس کے ہاتھ پر بیعت کی پہلے بھی ایسے ہ ہوں گے فرمایا میں ان کی عظمت پر ان کی حقانیت پر آج نہیں آنے دوں گا میں سر تو دے دوں گا ہاتھ نہیں دوں گا اگر ہاں دے دیا تو ان کی خلافت پر حرف آ جائے گا میں کہتا ہوں پہلے خلفاء اگر صحیح نہ ہوتے حق پر نہ ہوتے تو میدان کربلا پہلے مقرر ہو گیا آپ نے شہادت کا جام نوش کر کے یہ بتلا دیا جتنی دیر خلفاء حق پر تھے ہم بیعت کرتے آئے اور جب نہ حق آ گیا تو ہم بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بس پھر کیا تھا لڑائی شروع ہو گئی آپ جس طرف جاتے ہیں لاشوں کے دھیر لگتے جا رہے ہیں پھر آواز آتی ہے یزیدی لشکر میں سے کہ یہ شیرِ خدا کا بیٹا ہے اسی رگوں میں فاطمہ کا خون ہے یہ ایسے نہیں قابو آئے گا ہر طرف سے تیروں کی بوچھاڑ کرو بس پھر تیر برسائے گئے ہیں وہ نازک ودن جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمِ عطر سے مس کیا کرتا تھا آج اس کو تیروں میں پرویا جا رہا ہے آپ زخموں سے چور زمین پر تشریف لاتے ہیں شمر بدبخت چاہتا ہے کہ میں جلی سے ان کا سر کاڑ کے دنیا کا زلیل انعام حاصل کرلوں فرماتے ہیں خنجر سے آپ کا حلق کاٹنا چاہتا ہے تو حلق پر خنجر چلتا نہیں ہے آپ نے فرمایا ہے بدبخت تو اس جگہ خنجر چلا رہا ہے جہاں سونے آقا بوسے دیا کرتے تھے کہنے لگا حسین تیری کوئی آخری خواہش ہے فرمایا ہاں مجھے دو رکعہ نفل پڑھنے کی اجازت مل جائے اس حالت میں بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی ارے کربلا کی تبتی ہوئی ریت اور پھر تلواروں کے سائے تیر برس رہے اور پھر بھی نماز نہیں چھوڑی جا رہی میں کہتا ہوں جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ امام حسین کے نقش قدم پر نہیں چالا وہ ان کے مشن سے غداری کر رہا ہے آپ سجدے میں تشریف لے جاتے ہیں پیچھے سے ان بدبختوں نے وار کیا ہے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُ پھر ان بدبختوں نے آپ کا سر مبارک نیزے میں پرو کر بلند کر دیا اونچا کر دیا تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ حسین شہید کر دیا گیا ہے اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حسین ہار گیا ہے یزید جیت گیا ہے اس لیے بلند کیا ہے لیکن ہارا کون ہے جیتا کون ہے میں آپ کے سامنے فیصلہ رکھ دیتا ہوں یہ ایک میری اینک ہے میں کہتا ہوں میری ہے صوفی صاحب کہتے ہیں میری ہے ہماری دونوں میں آپس میں لڑائی ہوتی ہے جو اینک لے گیا وہ جیت گیا جو نہ لے جا سکا وہ پہنچی بولو اب بھائی میدانِ کربلا میں لڑائی کیا تھی کوئی جاہیدات کا جگڑا تھا صرف ایک ہی تھا یزید کہتا تھا بیعت کر لو آپ نے فرمایا میں نے بیعت یزید نے اپنی بات منوانے کے لیے پانی بند کر دیا بچوں کو شہید کر دیا خوف مسلط کر دیا ظلم و ستم کی آخیر کر دی اگر امام آل مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کی بیعت کر لیتے تو واقعی یزید جیت گیا ہوتا حسین ہار گیا ہوتا لیکن تاریخ گواہ ہے آپ نے یزید کی بیعت ہنچی بولو یزید کی بیعت اس سے پتا چلا کہ یزید سارے ظلم و ستم کر کے ساری فورس لگا کے بھی ہار گیا ہے اور حسین سب کچھ لٹا کے بھی جیت گیا ہے انہوں نے تو آپ کا سر کاٹ کے نیزے پہ بلند کیا ہے دیکھنے والے کہتے ہیں بھائی سر بلند اسی کا ہوتا ہے جو کامیاب ہوتا ہے دیکھو میدانِ کربلا میں سر بلند کس کا ہے ارے وہ حسین کا ہے آج بھی بلند ہے اور قیامت تک بلند رہے گا تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمیں درس یہ دے رہی ہے پہلی بات فرمایا کہ جب تم حق پر ہو تو ڈیٹ جاؤ اس میں بزاہر تمہیں شکست بھی ہو جائے کامیابی تمہارے قدم جمعیں گے اور دوسرا درس آپ کا سبر اور نماز کا دامن ہاتھ سے یہ نہیں گھر میں کوئی بیماری آ جائے تو نواز چھوڑ دو قیامت کے روز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی گئی بندہ کہے گا جی میرے گھر میں بیماری تھی مجھے تو خوف تھا بندہ کہے گا کہ جناب ہرے گھر میں تو فوتگی ہو گئی تھی ارے جب امام حسین کی مثال پیش کی کیا عذر پیش کر سکتے ہیں یہاں بیماری بھی ہے بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے اور لاشوں کا ڈھیر بھی لگا ہوا ہے پھر بھی خیمے سے ازان کی آوازیں آ رہی ہیں یا نمازی ادا اور یا نماز قضا نہیں ہوتی لہٰذا ان بزرگ حسینیوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے ان کو جو انام ملا کس راستے پر چلے ان کے نقشے قدبہ تم بھی چلو گے تم بھی انام یافتہ بنتے چلے جاؤ گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نفوسِ قدسیہ کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق قدبہ